ناظرین پر پھر آپ کو اس پرگرام پرسا شاہ وارہ میں کشامدید کہتے ہیں اور پرسا داری یہ جاری ہے اس میں ہم آج کا پرسا امام سیدہ سجاد کی حوالے سے آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ منتاز عالم دین انڈیا سے تشریف لائے ہیں انڈیا آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ کے نائب صدر پروفیسر علامہ سید سائم مہدی نقوی صاحب کبلا ہمارے ساتھ شریک غم ہیں اور جناب ابرار حسین فتح پوری صاحب کیونکہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس پرسے میں شریک غم ہیں اور رحمان محمد صاحب بھی اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک غم ہیں اور یقینی طور پر یہ بھی میں آپ کو بتانا مقصود سمجھتا ہوں کہ قبلہ سائم مہدی نقوی صاحب کے والد محترم قبلہ قائم مہدی صاحب جتے تھے وہ مشتہید تھے انڈیا کے اور آیت اللہ خوئی علی احمہ کے شاگدوں میں تھے اور بہت خدمات ہیں اس خانوادے کی انڈیا کی سزمین پر خاص طور پر لخنوں کے مومنین تو با خوبی واقف ہیں لیکن یہ میں اپنے جو پاکستان اور دوسرے ممالک میں دنیا بھر میں جو دیکھا جا رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ سائم مہدی نقوی صاحب قبلہ جو کہ انڈیا سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے اس پرگرام کا حصہ ہیں اور امام سعیدہ سجاد پہ کے حیات تیبہ پہ جو گفتو ابھی تک ہوئی وہ آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں شریک پرسا کرنا چاہوں جناب رحمان محمد آپ سے چاہوں گا کہ آپ کلام پیش رہے ہیں اس کے بعد ہم علامہ صاحب کی طرف آئیں گے اور آخری کلام ہم اس پرگرام کا جناب عبرار حسین فتح پریس آپ سے سنیں گے اس سے پہلے میں چاہوں گا جناب رحمان محمد صاحب سے سبحان اللہ اللہ اس کا بھلا کرے جسے اس نے لکھا ہے محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا نانا نانا دیکھو نواسہ کہاں آ گیا نانا دیکھو نواسہ کہاں آ گیا میں نے کربو بلا کو محلہ کیا کھو میرا آج کھا خیش شفا بن گیا میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا میرا گھر میرے بچے میری زندگی آپ کے دین پہ سب میں نے قربان کی میرے ماتے پہ وہ تھا دعا باخری برسرینوں کے نیزہ سواری چلی میرا وعدہ ہوا پورا میرا وعدہ ہوا پورا دین و قرآن بچے تیرا کعبہ بچا تا قیامت رہے گی ازاں کی صدا مدرسہ بن گئی آج سے کربلا ہائے نانا مگر میرا گھر نہ رہا میرا وعدہ ہوا پورا میرا وعدہ ہوا پورا چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم میری آگوش میں توڑا اکبر ندم کے سلاش جوالا یا سوے حرم اپنے وعدے پہ سہتا رہا غم پہ غم میرا وعدہ ہوا پورا میں نوکے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا قدر ندم کتنے لاشے اٹھائے ہیں اک روز میں کتنے آنسوں بہائے ہیں اک روز میں کتنے لاشیں اٹھائے ہیں ایک روز میں کتنے آنسوں بہائے ہیں ایک روز میں سیکڑوں تیر کھائے ہیں ایک روز میں سارے وعدیں نبائے ہیں ایک روز میں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا میں نوکے سنہ پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا سلوات اللہ عنہ سلی اللہ عنہ محمد و علی محمد اور یہ پرسا پیش کر رہے تھے جناب احمان محمد اللہ عنہ سب آپ کی درست میں ایک دفعہ پھر آؤں گا مختصصا جواب چاہوں گا اس کا کہ امام صحیح سجاد کی جو دعائیں ہیں جو تعلیم فرمائی امام نے صحیح سجادیہ کے حالے سے اس کا مرکزی نکتہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سے جانا چاہوں دیکھیں ہمارے سامنے امام ازران لابدین کی ایک کتاب جس کو صحیح سجادیہ کے نام سے متعارف کرایا گیا اور اس سے پہلے ایک کتاب ہمارے سامنے آئی جس کو مولا مشکل کشاہ امیر المومنین سے نزبت پا کے نحج البلاغا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پہلے امام نے اور چوتھے امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات اس وقت نہیں کروں گا کہ ان کو جو حالات موقع ملا اور آپ نے کافی نمائیہ طریقے پر بے شک لوگوں کو مذہب سرو شناس کرایا بے شک حضرت علی علیہ السلام کے میں اور حضرت علی بن الحسین یوں کہہ دوں میں سبحان اللہ بے شک تو اس سے بات زیادہ اور واضح ہو جائے گی کہ نحج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے وہ خطبات اور وہ کلمات اور وہ ہدایات سبحان اللہ کہ جو آپ نے لوگوں کے آپ کی امامت و خلافت کے انکار کے نتیجے میں سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب وہ کسی کے انکار کرنے یا نہ کرنے سے اے خلافت و امامت علی چھنٹی نہیں ہے جہا لیکن اس کے بعد آپ نے دنیا پوری یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم کس صورت سے امامت کر سکتے ہیں کس صورت سے خلافت کر سکتے ہیں سبحان اللہ کس صورت سے ہدایت کر سکتے ہیں بے شکر کس صورت سے عمل کی منزل میں آنے کے بعد عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ اور کس صورت سے انسانیت کے لیے ہم لوگوں کو ہدایت کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی صورت سے امام زنرل عبدین کے خاطبات جو ہیں یعنی میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں یہ ہے کہ امام زنرل عبدین نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دیا ان حالات کو جو ان کے سامنے رونمہ ہوئے انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ایسے حالات کے بعد بھی ہمارے عمل ہمارے یقین ہمارے صبر ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا سبحان اللہ اور جو ہمارا مقصد زندگی ہے وہ ہم پورا کریں گے چنانچہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جس صورت سے عبادت کے لیے آپ کو متوجہ کیا ہے اسی میں آپ کو انسانی حقوق کے بارے میں بتایا ہے اسی صورت سے عمل کی بنزل میں آنے کے بعد بتایا ہے ذمہ داریوں کو کی صورت سے پورا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہدایات نہ دیئے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے یہ بتایا کہ ہم حالات سے متاثر ہو کر ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں ہم کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہوں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں اور ہم تمہیں قیامت تک کے لیے وہ ہدایات کریں گے کہ جس کے اوپر اگر تم عمل کروگے تو تمہاری زندگی بھی بن جائے گی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی سبحان اللہ تو یہی تعلیمات ہیں اور یہی ان کا حکم ہے اور اگر ہم ان کتابوں کو پڑھیں اور اس کے بعد ان کی کتابوں کو دیکھ کر صرف اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم اپنی جگہ کے پر مکمل انسان بن سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان کیا کہنے اور یقینی دور پہ یہ پرگرام کا آخر حصہ ہے اور یقینی دور پہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی آپ کے سامنے کہ ہمیں ساتھ موجود ہیں آل انڈیا شیعہ پرسنل لاو بورڈ کے نائب صدر قبلہ پروفیسر علام سید سائم مہدی نقوی صاحب قبلہ اور یہ یقینی دور پہ اس بارے میں کہ جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لاو بورڈ ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے چاہا کہ تھوڑا سا جان لیں اس حوالے سے بھی کہ یہ پرسنل لاو بورڈ جو ہے یہ کیا کام انجام دیتا ہے شیعہ پرسنل لاو بورڈ جو انڈیا میں جو مومنین ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے کیا ان کی خدمات ہیں تو کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ قبلہ مرزم محمد صاحب جب وفات ہوئی تو اس وقت بھی ہدایت ٹیوی سے ایک تازیتی پروگرام کیا گیا اور آج پھر سعادت حاصل ہو رہی کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ نائب صدر پروفیسر سید سائم مہدی نقوی صاحب اس وقت موجود ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ مسائل ہیں جو انڈیا میں مسائل ہیں اس حوالے سے کیا کام انجام دیتا ہے یہ شیعہ پرسنل اللہ بورڈ مسئل اللہ رحمہ رحمہ جناب شیعہ پرسنل اللہ بورڈ کے سلسلے میں چوبیس سال پہلے ایک بورڈ بنا تھا جس کا نام تھا مسلم پسنل اللہ بورڈ تو اس وقت یہ تیپ آیا تھا کہ یہ بورڈ جو ہے وہ حکومت سے مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرے گا اور شریعت میں کسی قسم کا آمنمنٹ نہ ہونے پائے اس کے اوپر وہ گفتگو کرے گا اور اس کی نگرانی کرے گا اس کے بعد حالات کچھ بدلے اور چوبیس سال تک ہم ان کے ساتھ تاؤن کرتے رہے لیکن ہوا یہ کہ وہ ہمیں نظر انداز کرتے رہے جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اس کے بعد دو ہزار چار میں ایک بورڈ اور ہمارے سامنے آیا جس کا نام تھا سنی پسن اللہ بورڈ اور اس میں یہ اعلان باقیدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس میں کسی شیعہ کو نہیں آنے دیں گے تو اب اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مسلم پسن اللہ بورڈ ہمیں نظر انداز کرتا ہے سنی پسن اللہ بورڈ نے باقیدہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم شیعہ کو لیں گے نہیں تو ایسی صورت میں ہمیں بھی یہ دے ہندوستان میں بتانا تھا کہ شیعہ پر شیعوں کا وجود ہے اس بنا پر دو ہزار پانچ میں یہ پسن اللہ بورڈ کا قیام ہوا اور اس وقت اتفاق رائے سے مورانا مرزا محمد اثر صاحب جن کو ہم لوگ اثر بھائی کے نام سے پکارتے تھے ان کو صدر بنایا گیا اور بہرحال یہ میری خوش قسمتی کہی ہے یا جو بھی کہ انہوں نے وضاعت خود نائف صدر کی حیثیت سے مجھے منتخب کیا اور اس وقت سے لے کہ آج تک میں بہحیثیت نائف صدر کے خدمات انجام دے رہا ہوں تو اس بورڈ کے قیام کے بعد ہم لوگوں نے سالانہ ہم اجلاس کرتے ہیں جس میں کارروائی جو کچھ ہوتی ہے وہ عمام کو بتاتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ چھیوں کو جو نظرانداز کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں ایک تو نظرانداز آپ نہیں کریں گے ہمیں بنیادی طور پر کیا مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ شیعوں کے حوالے سے جو کہ گورنمنٹ سے مسئلہاں فرض کر لیجے کہ گورنمنٹ جو ایڈ دیتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر ہمارے بھائی جو ہیں وہ پوری پوری ایڈ لے کے کھا جاتے ہیں اور ہمارے مدارس کو نظرانداز کرتے ہیں گورنمنٹ نے ایک ایڈ دی کے ساب یہ عربی مدارس کے لیے ہے تو ہمارے برادران اسلامی چونکہ کسرت سے ہیں لہذا وہ اپنے اپنے نام دے کے ساری لے لیتے ہیں مثلا ایم ایم سی راج سبا کا میمبر کونسل کا میمبر جیسے چیئرمین جسے کہا جاتا ہے یہ گورنمنٹ نومنیٹ کرتی ہے تو ہم لوگوں کو نظرانداز کیا جاتا ہے اسے موقع پر تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں نظرانداز نہیں کر سکتے اچھا اس میں ایک بات میں آپ کو مختصرا یہ بتا دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں میں ہم سمجھتے یہ کہ ہمیں نظرانداز کیا جا رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہاں پر ازاداری کے مسئلے میں ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابدی نہیں پورے ہندوستان میں ہم ازاداری بہت سکون اور آرام سے کے ساتھ کرتے ہیں اور کوئی بھی حکومت ہو وہ شیعوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی اس وقت آخری سوال آپ سے جانا چاہوں کہ اس وقت پاکستان کی حالات ہیں انڈیا کے جو علماء اقرام ہیں یہ مومنین ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کہ حالات آپ ہم لوگ بہت افسوس کے ساتھ ہیں مطلب ان حالات کو دیکھتے ہیں اور یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر سوائے اس کے کوئی اپیل کر دیں کوئی بیان دے دیں خالی بیان دے دینے سے اپیل کر دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یزید تو نہیں رہا لیکن یزیدیت آج بھی بلکل بلکل علامہ سب میں بہت ہی مشکل ممنون ہوں آپ کے آمد سے یہاں اور یقین دوپے امام سید سجاد کے حوالے سے جو گفتگو اس پرگرام میں ہم نے سنی اور جو تعلیمات سے آپ کی جو آگائی ہوئی اس کا بہت شکر اوزار ہے اور انشاءاللہ پھر کسی پرگرام میں انشاءاللہ سب کو دوبارہ دعوت دیں گے جو مختلف موضوعات ہیں اور انڈیا کے مومنین کے حالے سے جو حالات اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور اس میں میں شکر گذار ہوں آپ کبھی کہ آپ بھی اس پرگرام کا حصہ بنیں اور رحمان محمد آپ کا خاص طور پر میں میسسز رحمان محمد تحدیل سے مشکور ممنون ہوں کہ ہمیشہ وہ بہت تعاون فرماتی ہمارے ساتھ اور احمان بھائی بہت ہمارے سے تعاون فرماتے ہی ایسی میں بہت شکر گذار ہوں اور اس پرگرام کا آخری حصہ ہے آخری کلام ہم سننا چاہیں گے جناب عبرار سین فتح پوری صاحب سے اور اس کے بات ہم آپ سے جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام ختم ہو چکا ہے اس بنا پر عبرار صاحب کے سے پہلے میں ہدایت ٹی وے چائنل کا اور آپ کا خصوصیت سے شکردار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پر یاد کر کے خدمت کا موقع دیا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی صورت سے آپ کا چینل جو ہے وہ ہدایت نامی ہدایت ہے تو وہ ساری دنیا کے ان لوگوں کی ہدایت کرتا رہے جو ہدایت پر نہیں سبحان اللہ اور یقین طور پر یہاں پہ چھوٹا سے اور میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ہدایت ٹی وی جو تبلیغ دین میں اہم کردار کر رہا جیسے کہ علام صاحب نے بھی فرما اور بہت زیادہ خدمات آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں گوزت آٹھ سال سے یقین طور پر آپ کے تعاون کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو جو مومنین جتنا تعاون کر سکیں ہدایت ٹی وی آپ کے تعاون سے ہی تبلیغ دین جو ہے اپنی سمت رامہ دمہ ہے تو اس میں بلکل کوئی کوتائی نہ کریں اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ مضبوط کریں قبلہ باسادی صاحب جناب غلام حسین ردیل صاحب اور ملک زفر باس صاحب جو خدمات انجام دیرے ہیں پروردی عالم ان کتب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھیں اور میں چاہوں گا جناب عبراد صحیح فتح صاحب سے اختتامی کلام میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلکل کلام پڑا جائے بے شک سبحان اللہ تو اسی مناظبت سے یہ تاریخ شہدت کی حساب سے نوحہ میں پیش کر رہا ہوں کی زین لبان آج قضا ہے وقت بکا اہل اعضاء کی زین لبان آج قضا ہے وقت بکا اہل اعضاء باقر کو پدر کا پرسا ہے وقت بکا اہل اعضاء باقر کو پدر کا دو پرسا ہے وقت بکا اہل اعضاء چالیس برس تک جہوں رو یا مظلوم پدر کے صبح مسا چالیس برس تک جہوں رو یا مظلوم پدر کو صبح مسا لو خلد بری وہ آج گیا ہے وقت بکا ہے اہل اعضاء جس روز قضاء سجاد نے کی تاریخ محبو خیئے وہی جس جس روز قضاء سجاد کی تاریخ محبو خیئے وہی لازم ہے کرو سامان ادا محبو ہے وقت بکا اے اہل اعضاء لازم ہے کرو سامان اعضاء ہے وقت بکا اے اہل اعضاء غم باپ کا جو بولین کبیب سب عمر درہ سب عمر عزاد آری میں کٹی غم باپ کا جو بولین کبیب سب عمر عزاد داری میں کٹی تا مرگ رہے پابند رضا ہے وقت بکا اے اہل اعضاء ہے شور فغان جو تاب سماء ہے جن و ملائک وقت بکا ہے شور فغان جو تاب سماء ہے جن و ملائک وقت بکا دنیا سے امام وقت اٹھا ہے و بکا ہے اہل اعضاء چالیس برس تک جو رویا مظلوم پدر کو سب ہو مسا لو خلد برین وہ آج گیا ہے وقت بکا اے اہل اعضاء کی زین لبان آج قضاء ہے وقت بکا اے اہل اعضاء باقر کو پدر کا دو پرشا ہے وقت بکا اے اہل اعضاء بکا